اسلام علیکم ناظرین آپ پرورم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے فیدی قبال شاہد آج بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان لیبریشن آرمی کے ایک دہشت کرنے اپنے ساتھیوں سمیر سرندر کر دیا ہے اور سرندر کے وقت جو باتیں ہوئی ہیں اس میں سبائی وزیر اور بلوچستان حکومت کے سپوکسمن اور ڈی ایج سی ٹی ڈی اور خود جو تلت عزیز ہے لڑکا وہ ساتھ موجود تھا اور ہم سب نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر بلوچستان سے آئے ہوئے لڑکوں نے ایک تنظیم قائم کی ہے جو یہاں سے لوگ کا وہ مائنڈ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور وہاں پھر حکومت کے خلاف اور عوام کو وہاں قتل وگارد کرنے کے لیے یہاں سے وہ یعنی ان کا مائنڈ وہ چینج کر کے وہاں روانہ کرتے ہیں بقول جو تلت عزیز ہیں انہوں نے کہا ہے جی میں لاہور پجائے یونیورسٹی کا تھرڈ سمیسٹر میں بڑھ رہا ہوں اور مجھے کہا گیا کہ پنجابی آپ کے دشمن ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگست میں تقریبا 22-30 منجابیوں کو موت کے گھارڈ عطا رہا گیا اور اس پر بلوچستان میں کافی جو ہماری انفورسمنٹ ایجنسی ہیں یہ بڑا سوالیاں نشان رہا اس پر بات ضرور کریں گے کہ آخر کار پنجاب یونیورسٹی بے اس قسم کی ایکٹیویٹیز اگر جاری ہیں اور بڑی دیر سے جاری ہیں تو پھر ہم کہاں سوئے گیا دوسرا سوابی میں پی ٹی ای کا کار جلسہ ہے آج بلوچستان میں کوئٹا سی وی انہوں نے اجازت لینے کی کوشش کی دوسرا سوالیاں گیا اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آٹھ بجے تو بہا ہوں گے کارنل میٹنگ و جلسہ گا کے باہر اس پر مشاہلنگ ہو رہی ہے اتار 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 ہمارے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ بھی ان کے باس بندے کوئی نہیں ہوتے جلسہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اجازت سے بہانا بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ڈانال ٹرمپ جو امریکا کے نئے صدر ہیں اس سے دنیا میں پھر پاکستان دنیا میں اکثر رہنماؤں نے مختلف امیدیں وابستہ کر لی ہیں کچھ نے اچھی امیدیں وابستہ کی ہیں کچھ لوگوں کی ریزرویشن موجود ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کیا امریکن فالی سیویں کو تبدیلی آئے گی پاکستان میں بس پار بڑی حیث ہو رہی ہے اور خاص طور پی ٹی آئی کے مطلب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہاں کے حالات یہ اکثر چینج ہو جائیں گے اور پھر ہم ایک آخری ٹائم میں رد بات کریں گے کہ اس وقت لاہور میں پارک بند ہیں ٹڑیا کا رجائب کا سکول بند ہیں اس کی وجہ ہے کہ خوف ناک سموگ ہے جس نے پورے لاہور کو اپنی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور پاکستان کے حکمران اس وقت ملک سے باہر ہیں صبح میاں شہباز شیر صاحب بھی سعودی اور مرمانہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے میاں شاہباز شیر صاحب ہیں میری منوار شیر صاحبہ بلال بودو زرداری صاحب اور زرداری صاحب اور ایک اور آج رات کو فلائٹ سے وہاں چلے جائیں گے باقی فر آپ جانے اور آپ کا کام ہمارساہ شاہد اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں سینے جنرلسٹ ہیں اور خیدر یار گندل صاحب ہیں ڈاٹر کیاس السلام صاحب ہمارساہ بھی جائن کریں گے بلکم ٹو دا شو خیدگئے گندل صرف پہر تو بی علی پر بات کرتے ہیں کہ آج جو دہشتگرد تلت عزیز لڈکے نے سرنڈر کیا ہے اس کے بگول کے بجا میں پہاڑوں میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے اور کافی لوگ وہاں موجود ہیں تو راستہ نکلا کے پنجاب یونیورسٹی میں بلوچوں کا ایک ایک ناسوسیشن بنائی ہوئی ہے حقوق کے بلوچ تو وہاں سے ان کا جو ہے مائنڈ بدلا جاتا ہے تو یہ بتائیے سارے سینیریو میں کہ ہمارے یہاں جو آئی بی ہے آئی ایس آئی ہے پولیس ہے سپیچل برانچ ہے یہ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبال شاید صاحب بہت شکریہ آن جان تک اس بات کا تعلق ہے کہ تلت عزیز نے سرنڈر کیا ہے اس کو اس حوالے سے دیکھیں تو یہ خوش آئین بات لگتی ہے کہ جی شاید کوئی رائے گاست پر آنے والا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے لیکن پیچھے پنجاب یونیورسٹی میں ہی نہیں اور بھی تعلیمی داروں میں جہاں جہاں بلوچ طلبہ موجود ہیں ان کو نس گائیڈ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے اور اس پلاننگ کے تحت وہاں پر ان کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پہلے قومیت کی بنیاد پر اور جب فسیلیٹیٹ کر کے ان کے اندر حمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو اپنی لائن پر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایجنسیاں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور کسی کو کیوں نہیں پتا چل میں اس سے اگلا سوال کروں گا کہ جب آج پتا چل گیا ہے تو ایجنسیاں کیا کر سکتی ہیں ایجنسیاں آپ بھی کچھ نہیں کر سکتی ہیں نہ کریں گی کچھ اس لیے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہماری ایجنسیاں تو اس طرح سے انفرمیشن دیتی ہیں کہ یہاں پر ایک جلسہ ہونا ہے یہاں داس لوگ اکٹھے ہیں یہاں اجتماع ہونا ہے تو اس کے بارے میں انفرمیشن فرق بھی دیتے ہیں جو حکومت کے مخالفین ہیں ان کے پیچھے ان کے سارے انرجی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے ان کے پیچھے بھی انرجی یوز ہو رہی ہے دوسری جس سورس سے وہ انفرمیشن لیتے ہیں وہ صرف اپنا سار چھوڑاتے ہیں کہ جہاں پر دیشت گردی کا خاطرہ ایک لیٹر جو ہے وہ سپیشل بلان بیج دیتی ہے اور وہ سارا سرکولیٹر یا کہیں پی ٹی اے جلسی کے جاتے ہیں ہی بھی ہونے ساری جگہ پر ہر جگہ یہی ہوتا ہے مجھے بڑے پرامے باتیات بھی جاد ہیں جدر یا گندر صاحب آج بڑا گلمرائز کیا گیا وہ لڑکے نے بڑی ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی اس کے بالوں کو جیلسی لگی ہوئی تھی نہیں بہتر لگا کے بڑھایا گیا اگر ہم دیشت گردوں کو چھوڑ سکتے ہیں بیل اے کو اس پر ٹی ٹی پی سے بھی ہمیں مذاقرت کیے پر پشاور آئی کورٹ سے کئی لوگ کے زمانتے ہوئیں تو پھر جن کے اوپر پاکستان میں سینکڑوں دیشت گردی کے پرچے ہم کرل دیتے ہیں یعنی چلان کرنا ہے ہم سیدھا سیدھے دیشت گردی کو تماشا بنا لیتے ہیں سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اتنا قصور نہیں ہے اور ہر ایک آدم میں مختلف صوبوں میں ہے مختلف شہروں میں ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم دردی کرنی چاہیے یا انہیں کسی طرح چلاتے رہے نہ سی دیشت گردوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یہ ایک لمبی بیعث ہے کہ میری پساندگاہ بندہ جو ہے وہ دیشت گردی میں اگر ملوث ہے یا اس پر الزامات ہیں تو اس کے ساتھ رہت ہونی چاہیے اور دوسرے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے یہ ایک لمبی بیعث شروع ہو جائے گی اور اس پر ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکیں گے ہاں جن لوگوں پر دیشت گردی کے سنجیدہ الزامات تھا ان کو بالکل دیشت گردی کی کورٹس ملے جانے چاہیے لیکن جن لوگوں کو ہم موڑ توڑ کے اپنے مقاصد کے لیے اس ملوث کرتے ہیں تو جو لوگ اس قسم کی ایف آئی آز کاٹتے ہیں ان کے خلاف اگر وہ ثابت نوت پر ان کے خلاف کاروائی کسی ایک دو میں کر دیں باقی خود ہی روک جائیں شاہد کبال بٹی سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جب بیلے نے سرنڈر کیا لیکن پھر وہ لڑکا بتا رہا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیشت گرد ہے واپس آ گیا پاڑوں سے کہ وہاں بے تاشا رڑکیں موجود ہیں جو متاثر ہیں اس منڈ سیٹ سے کہ پنجابی واردشمن ہیں اور ہمارے حقوق نے دی جا رہے ہیں اگر وہ واپس آ گیا ہے تو اس سے کیا فائدہ اصل کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھکانے بتایا گیا یا وہ ٹھکانے نہیں بدلیں گے اور دوسرا اثر تو خزر صاحب نے بتایا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں بقیادہ کی کام یا کئی یونیورسٹی میں شاہد ہو رہا ہو آپ نے دیکھا کہ اسلام بار قادمی یونیورسٹی میں بھی پیچھے انریسٹ ہوئی ہے اور وہاں بقیادہ ان کے ساتھ جب وہ لڑائی کرتے ہیں تو کٹھے ہو جاتے ہیں بہت شکریہ اکوال شاہد صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایکنومک ایشو کے بعد سب سے بڑا ایشو جو آپ نے اب ہائلٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہماری جنریشن یا ہماری یوتھ جو کہ آنے والے کئی سالوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد پاکستان کے حکمران بھی بن سکتے ہیں اور پاکستان کو دہشتگردی کے درپے بھی لے جا سکتے ہیں ہماری تدریسی ہماری دو علمیہ چل رہا ہے درستگاہوں میں یہ آج کا جیسے خیزر صاحب نے اناؤنس کیا آپ کو بتا کہ بلاول بوٹو بڑے گھرویدہ ہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیٹکس کو ہماری یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں پاکستان میں پہلے بڑی حربت ہے پاکستان دیفالٹ لائن پہ ابھی بھی موجود ہے کرز پہ چل رہا ہے اور ہم کرزہ لینے پہ خوش ہوتے ہیں اور جہاں تک تدریس کی بات رہی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اب یہ ہمارے ہاں بڑی سی بڑی یونیورسٹی ہو اور یہ صرف گورنمنٹ یونیورسٹی پنیاب یونیورسٹی ملتان یونیورسٹی یا قائدیازم یونیورسٹی کی باتیں ہم نہیں کر رہے ایون اب جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں پینیٹریٹ ہو چکی ہیں میرے وزرز ہوتے رہتے ہیں اور میں فیل کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایڈوکیشن کم اور پولیٹکس ہے نہیں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں بلوج طلبہ تنظیم ہے بقیادہ سر میں وہی تو بات کر رہا ہوں بلوجستان کے حقوق کو کر رہے ہو یا کے پی کے حقوق کو کر رہے ہو چاہے گلگت پلتستان کے حقوق کو کر رہے ہو یہ پینیٹریشن یہ جو ایک وائرس ہے جیسے ڈینکی کا وائرس یہ آج کل سموگ ہے اس کو ہماری ایڈنسز میں آپ سے متفق ہوں کہ ہماری ایڈنسز کا فوکس ان پہ کیوں نہیں ہے اور ان پہ اگر فوکس ہے تو پھر وہ پکڑتے کیوں نہیں اور جب پکڑ لیتے ہیں تو جس نے آٹھ دس پنجابیوں کو آج سے تین ماہ پہلے ہاں جی وہ یعنی وہ بندے جو خود مان رہے کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے تو مجھے آپ معاف کر دیں تو کیا اگر ٹیلیویجن پہ بٹھا کے معافی مانگنے کے ساتھ اگر سب کو آزادی مل سکتی ہے تو پھر میں اس آپ کے اس سوال کے جواب میں آ جاتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ حق ہونا چاہیے چاہے کسی سے بھی ان کا تعلق ہو ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے ان کو بھی ٹیلیویجن پہ بٹھا کے لیکن ایک کنڈیشن ہے پی ٹی آئی والے بھی اگر معافی جو مانگ رہے تھے ٹی وی پہ وہ آزاد ہو رہے تھے اور جو نہیں مانگ رہے تھے وہ ابھی تک وہ سفر کر رہے ہیں اگر وہ بھی مانگ لیں گے تو میرے خالے ان کو بھی آزاد کر دینے چاہیے یہ بتائیے کہ یہاں تماشاں بنا ہوا ہے خیزر صاحب نے ایک بات دو باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں ایک یہ ہے کہ اگر دہشت گردی یا ایف آئی آئی دنڈی کرنے کے بعد آدمی سال دو سال سال سفر ہوتا ہے فیملی سفر ہوتی ہے تو وہ آدمی بری ہو جاتا ہے جھوٹا نکلتا تو اس آدمی نے جس نے یہ ایف آئی آر کٹی ہے یا جس کے کہنے پر کٹی ہے اس کو تو سزا ملے نا اقبال شاہ صاحب اس کے دو پہلو ہے نا ایک پہلو یہ ہے کہ غلط ایف آئی آر کٹی اور اس کا کریئر خراب ہو گیا اس کے فیملی خراب ہو گی ایک یہ پہلو ہے ایک یہ پہلو ہے کہ اگر اس نے کام کر دی اور معافی مانگ لی تو کیا اگر معافی مانگنے سے اس کے گناہ اس کی جو اس نے دہشت گردی کی جاتنے ازایا کی تو اس کو بغیر سزا کے ازاد کر دینا چاہیے سزا یہ یہ سزا جزا جزا کا یہ عمل نہیں ہے عدل و انصاف اس کو نہیں کہتے معافی مانگنے سے اس کے گناہ تو دھول سکتے ہیں لیکن معافی مانگنے سے جن جن فیملیز کے انہوں نے ٹیرریزم کر کے طبعی پھیری ہے ان کی سزا کون دے گا تو یہ دو پہلوں ہیں ان دو پہلوں کی وجہ سے جس پہ فوکس ہماری میں بالکل آپ ہمارے ایجنسیز جو ہیں ہمارے ادارے جو ہیں ہماری پولیس جو ہیں وہ پولیٹی سائز ہو کے ان کا فوکس جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہے اور آوٹ آف فوکس ہونے کی ویسے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑھ رہے ہیں آپ وہاں چھے ماباز یہ چیزیں بھی لیکنے کی طرف جانا ہے یہاں تو سلوک تیار شاہد صاحب اور خوزر صاحب یہ ہے کس وقت عمر یوب اور عمر یوب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے کئی پرچے ہیں اور وہ سپریم جوڈیشل کانسل کے میمبر بھی ہیں سامنے چیم جرسل صاحب اور سپریم جوڈیشل کانسل کے میمبر بھی ہیں جہاں سپریم کوڑ کے چیف جسر بیٹھے ہیں ڈڈڈر کیسا یہ آپ نے آج مندر دیکھا ہوگا ٹی بی ایک سبائی منسٹر بیٹھے تھے ایک سپورکسمن روچستان کے اور ایک ڈی آئی جی اور سات دہشت گردی سے نے توبہ کی ہے کہ میں پہاڑوں سے اتر کے اب توبہ کر رہی ہے اور اس نے بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی میں توبہ جو تنظیم ہے وہ لوگوں کو اس بات پر عمادہ کر رہی ہے اور لوگوں کو بھیج رہی ہے بھیجے ہیں وہاں میں بہت زیادہ لڑکیں دیکھے ہیں ان حالات میں مجھے بتاییے کہ کیا یہاں لاہور پنجاب یونیورسٹی ہو یا قادر یونیورسٹی ہو اس میں جو احسے ادارے ہیں تاکی کاتی آئی بی ہے آپ کہہ سکتے ہیں فلانی ادارہ ہے یہ کہہ کر رہے ہیں بیج تو اوگر کے بڑا بڑا بنتا جا رہے ہیں شکریہ عباد شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں یا اسے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پروفیسر پکڑے گئے تھے کوئی پنجاب یونیورسٹی کے جو دہشتگردی پرموٹ کرتے تھے تو اب پروفیسر نہیں ہیں تو سٹوننٹس ہیں بات وہی ہے کہ جو ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے نا ان کے نظر سے کیسے چیزیں اتنی دوسیت پہ مانے پہ جا رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ گھر بیٹھ کے رپورٹ ہیں لکھنے ہم کئی چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنخواہ لے رہے ہیں اور او جگہ پہ نہیں جاتے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کلاس روموں میں بھی ان کے لوگ ہیں اور یونیورسٹی میں بھی ان کے لوگ ہیں جب یہ کہ آدمی کوئی آدمی کہتا ہے کہ مانتا ہے کہ یہ تئیس پنجابیوں کو مارا گیا اور کہ یور لوگ کو مارا گیا بیگناوں کو تو پھر وہ معافی مان جاتا ہے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا اسی طرح پاکسان کے شہر پر اگر جوٹا مقدمہ بھی ہو تو ان کو ہم نہیں چھوڑتے یہ کہہ دیکھیں میڑے یہ پتا تھا کہ اسلامی لوگ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پہ جوٹا الزام لگاؤ گے تو تم پہ وہی سزا ملے گی جو اس پہ لگنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ باقی لوگ بھی ایسا ہی ہیں مگر جس ملک میں پیسے دے کے خون بہا دے کے آپ شڑ جاتے ہیں مگر سٹیٹ کے خلاف تو ہوا ہوا ہے نا ایک تو ان فیملی کے خلاف ہوا ہے جہاں آپ نے پیسے دے لیا آپ ریمن ڈیبز کی بات کر رہے ہیں نہیں صرف ریمن ڈیبز کی بات کر رہے ہیں ابھی تو خون بہا کی قیمت چاندی کی قیمت بڑھنے سے کچھ تھوڑی سی بڑھائی بھی ہے بڑھ کریب آدمی کیا کرے گا اس سارے کے اندر وہ پوائنٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں ری ویمپ ہونا پڑے گا سارے 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 خزیل صاحب اب آتے ہیں جنی انٹرنیشنل پولیٹکس کی طرقے جو ٹرمپ ہیں جیت کے ہیں اور ہوا یہ ہے کہ اس سینٹر میں بھی ایک سریع تحاصل کر چکی ہیں پاپولر ووٹ میں بھی اور اور اوائنے نماندرگان میں بھی اور جو آپ کہہ ستے ہیں کہ الیکٹرولرل کالنج میں بھی ان ٹو سیمیٹی نائن تک اس سے بھی آگے بڑھ گیا شاید تین سو کے نزی پہنچ گیا کہ اس کا فگر ابھی لیکس تو واضح طور پر کمیلا نے ان کو ٹیلی فون کر کے مبارک بات دیا یہ جمہوری تک خاص ہے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ اس کو چیلنج ہو حکومت جہانے والا ہار نہیں مانتا اور جی ترے مرد پاکستان میں اس کے آپ کیا اثرات دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو بائیڈن نے انتظامیہ نے پی ٹی اے کے دور میں کتن نفرہ سے ٹیلی فون بھی نہیں کیا حالانکہ سٹیٹ کے انتخب نمائیں دیا اس کے ذاتی ترلکات اس کے کوئی بیٹر نہیں کرتے مجھے اکوال شاید صاحب بڑی سادہ سی بات ہے ہم اس حوالے سے بڑے بدقسمت ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کام کی طرف توجہ دینے کی دینے کی بڑے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ایلپ کیسے کرتے ہیں لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ منتخبہ ہوئے ہیں پاکستان کے نہیں اور انہوں نے امریکان جو ہیں ان کی پالیسیوں کے دیکھنا ہے اور ان کے مفادات کے طرف دیکھنا ہے آپ بالکل آئی اوپس نہ رکھیں ان کے ساتھ نہ پہلے بھی رہ کے گئے ہیں پانچ ساتھ پہلے چاروں خطرہ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ظاہر بمجھنا طور پر یہ سہی پاکستان کی حکومتیں بدلنے میں امریکہ کا رول تو کچھ نہ میرا ہے دیکھیں جتنا ان کا رول پہلے تھا اتنا اب بھی ہے لیکن انہوں نے اپنا رول اس وقت ادا کرنا ہے جب امریکن مفادات جو ہیں ان پر کوئی کسی قسم کا قدرن لگنے کا انہیں خطرہ ہوگا وہ نواز شریف خطرے میں پڑ گیا ہے یا عمران خان خطرے میں پڑ گیا ہے یا کوئی اور خطرے میں پڑ گیا ہے اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آج سامنے کے مائے ہاتھ ملا لیا ہے تو کال نہیں ملائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو فرق ہمیں پڑتا ہے امریکہ مستقل نہ کسی کا دشمن ہے نہ کسی کا دوست وہ اپنے مفادات کے ساتھ ہے اور انہوں بھی اپنے مفادات کے ساتھ چاہیے ہماری طرح نہیں کہ دوسروں کے مفادات کے تحفظ کرتے کرتے اپنے ملک کو ایک بڑی جانگ میں جونک دیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے نہ رسک لیتے ہیں جی بھی بتا دیجی اس وقت آپ نے دیکھا کہ جنیوہ جسا رحمہ اکبال نے 1932 میں کشیر بولا تھا کہ کاش ایران کبھی جنیوہ بن جائے کیونکہ جنیوہ میں اس وقت بھی سادشوں کا گھاڑی تھا اس وقت پاکستان کے مینس ٹیم قیادت وہاں موجود ہے بلاول صاحبی پہنچ رہے ہیں اور مینوارشی صاحب ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ مریم صاحبہ بھی ہیں اور اور بھی کسی لوگ فضل الرمان صاحب بھی مہا پوجین ہیں وہاں سنا یہ ہے کہ دنیا کو چلانے والدہ سپندان لوگ جو وہاں موجود ہوتے ہیں یہ نیا سیناریو کس طرح دیکھ رہے ہیں محمد سوریبان ہے وہ کہتے ہیں ان کے دوست ہیں امریکہ اپنے طور پر اسرائیل کے لیے پاکستان 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 چاہتا ہے کہ اس طرح قبول کرے یہ کہ کٹ ہو رہا ہے صرف یہ نہیں کوئی وہاں کھانے کے انہیں گے ہوئی ہے کوئی بس لاک وہاں جی سر دیکھیں اس طرح سنانج سر دیکھیں اس طرح سنانج جی شاہ صاحب آپ بتائیں میرے جو میرا تجزیہ جو میں نے انیلیسیس کی ہے کہ ٹرم صاحب کی جو کامیابی ہے وہ دیفنیٹلی وہ امریکہ کے لیے وہاں پہ جو سب سے زیادہ جو چنک ہے جس طرح پاکستان میں پچھس کروڑ میں سکسٹی فائی پرسنٹ یوتھ ہے تو جو امریکنز ہیں وہ پینتیس کروڑ جو امریکن ہیں وہاں پہ ریجسٹر ہو شکے ہیں اس میں بہت سارے ہیں یہ سارے مسلم سائل امریکہ میں جو لیونگ جنریشن چل رہی ہے ان کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے تھرٹی فائیو ٹھنٹی ڈالر کا میں کہتا ہوں کہ اس نے اس کا جتنے کی وجہ اس کا سٹانس کہ میں وارس کو بڑھاؤں گا نہیں کم کروں گا میں پلس کرمیلہ ہارس کو تس ایڈوانٹیج ہوا کہ اس کا نیٹیو ایریا انڈیا بن گا ہے سنے وہاں الیکشن کمیشن نہیں تھا پاکستان کی طرح دیکھیں وہ حامد بیر نے بات کر دی کہ فارم فارٹی فائیو والا بھی وہ بن گیا ٹھرم اور فارم فارٹی سیمو میں بھی ٹرم بن گیا ٹرم بن گیا ہاں اگر وہاں پہ پاکستان والے حالات ہوتے تو اس وقت تو وہ میں پھر کہوں گا کہ ٹرم کا جیتنا امریکنز کے لیے جیسے موڈی کا جیتنا انڈینز کے لیے بہت فائدہ مند ہے ٹرم کا جیتنا امریکنز کے لیے فائدہ مند ہے اور پاکستان کو اس میں اس لیے خوش ہونا چاہیے اس لیے نہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ عمران کو چھڑوا دیں گے یا نواز شریف کو وہ اندر کروا دیں گے وہ اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ وہ تو موڈی کا ہم سے زیادہ یار ہے ٹرم جو ہے پولیٹکس پہ جائے نہ کہ اکسٹرنل پہ جائے کہ وہ چائنا ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور وہ یہ دیکھے کہ ایران اور سعودی عرب آپس پہ کیا کر رہے ہیں یا میں نے اسرائیل کو لجتمائز کروانا ہے وہ اپنی اکسٹرنل پولیٹکس سے نکل کے انٹرنل پولیٹکس میں جائے ہیں تو لا تعلق انہوں نے اب بھی نہیں ہونا آپ نے دیکھا کہ محمد علی سلیمان ہمارے پیارے لیڈر جو محمد علی صلیمان صاحب کو ان کے ساتھ دوستی بھی ہے اور آپ نے دیکھا اس دوران آپ کے بڑا مشہور فکرہ بھی سنا تھا جب وہ ملنے گئے تھے تو شاہ صلیمان صاحب کو انہوں نے بڑے پیار سے گاہ کہ آپ ہمارے دوست ہیں یہ فکرہ پتا ہے آپ سار اس کو بھی دوست کھا تھا انہوں نے ہمارے اس کو ہرا کا ہو ہے ہمارے امیان خان کو ہرا کا ہو ہے میں نے ہرا کا ہو ہے اس میں اینڈ اپ یہ ہے کہ ٹرمپ جیتنے سے پاکستان کی ویلیو نا پلس ہونی نا ماہنس ہونی کیونکہ پاکستان امریکہ کے لیے ان ریلیمنٹ ہے جب سے افغانستان سے معاملات ختم ہوئے ہیں جب بھی آتے ہیں دنیا میں جنگیں لگتی ہیں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں جنگ نہیں لگی اور اب اس نے کہا جنگوں کو لگاؤں گا نہیں روکوں گا تو کچھا ساہین اس میں کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ امریکن پاپولیشن ابھی عورت کو اپنا پریزیڈن نہیں مان رہی ابھی تک نہیں مان رہی دوسرا یہ ہے کہ یہ گازا کی لڑائی کی وجہ سے جو مسلمان ووٹ تھا وہ سارا ٹرمپ کو پڑا کیونکہ اس نے کہا میں ختم کراؤں گا اور جو یہودی ووٹ تھا وہ بھی پڑا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا وہ دوست ہے بات یہ ہے جی کہ ایک بات آپ نے بیچ میں کی کہ یہ ہماری لیڈرشپ ساری جنیوہ گئی ہوئی ہے آپ آج کی جو میٹنگ جرمنی کے علاوہ باقی یورپین یونین کی ہوئی ہے کہ اب ٹرمپ آگیا ہے اور اس نے نیٹوز کو پیسے دینے بند کر دینے اور ہم اب کیا کریں گے وہ ہے جو ہمیں علائی بنا رہا ہے یورپ کا انڈیٹ کانٹیس کیونکہ ہم بھی اس میں فسے ہوں ہیں میلے اپنا ویو یہ ہے کہ ہم بڑے سالوں سے عجوب خان سے شاید اسے پہلے بھی ہم کومنزم کے خلاف یہاں امریکہ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہم نے سوویٹ یونین کو ہرایا ہے جس سے ہمیں پیسے ملتے تھے مگر سوویٹ یونین ختم ہو گیا افغانستان میں اور کسیم کی حکومت آگئی مگر انڈرسٹینڈ کریں کہ چائنا بھی تو ہم کتنا بھی انڈیا کی وجہ سے ہمارا دوست ہو کومنزم ہے اور امریکہ کا یہاں جو فرنٹ لائن سٹیٹ کومنزم کے خلاف وہ ہم بنتے ہیں ہم بلکل ہم نہیں ہے وہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی لیبل پر لے کے نہیں جا رہے ہیں ہماری ریولی انڈیا کے علاوہ گوار کہ یہ ہوتی نہیں ہے بات انڈ او ٹھنگس ہمیں ایک بڑا ملک ہیں بڑی پوپولیشن ہیں اور ہم بلکل ریلیونٹ ہیں انڈی ہول کامل امید رکھنے چاہیے کہ جو امریکن قیادت ہے وہ پاکستان کے لیے جی بلکل پوزیٹیو ہوگی انڈرسٹینڈ اچھا یہ برا گندر صاحب کیا پاکستان میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں خاص طور پر کہ جب ہم تحانہ دیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور وہاں سے لشکر لے کے آ جاتا ہے کہ وہ ضرورت پڑتی ہے اس پر دیان نہیں کم دیتے پھر جب ہم کے پی کے ہوس کے اوپر صرف اس کا نقشہ پاس نہ ہونا اور لیز کے اوپر ہم اس کو کافی توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کل پتا چلا کہ راول ڈیمپار جا بوس کی ایک مین کیمپ آفس بھی بن رہا ہے جس کے کوئی نقشہ پاس نہیں ہے اور پھر نوٹس کال بقیدہ انفرسمنٹ سیڈین کا کہ ہم نوٹس دیتے ہیں تو وہ نہیں کوئی ایکسپٹ کرتا نہ کوئی جواب دیتا ہے پجاب ہوس سب سے بڑی اور انچی پہاڑی پر پجاب کا اسلام میں موجود ہے اس کے طرح کی ڈسکرمنیشن میں یہ جس طرح پی ٹی ای کو آج بھی ہمارے وزیر اطلاع مکرمہ رہے تھے کہ ان کو وندہ کو نہیں ملتا وہ سوابی میں جلسہ کریں کیا ہر سیاسی پارٹی جہاں حکومت ہوگی کیا صرف وہاں ہی وہ جلسہ کر سکے گا کہ دوسرے سوبے اس کے لئے یعنی ملاکہ ممنوع ممنوع ہوں گے اکبال شاید صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے نقشوں کی بات کی ہے اگر آپ نقشوں میں جائیں گے اور اس پر پورا امپلیمنٹ کرنے گے تو پھر آدھا پاستان آپ کو گرانا پڑے گا سچی بات تو یہ ہے لیکن ہم اس کے متعمل نہیں ہو سکتے تو چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی طرف جانا چاہیے اور نارملائز کرنے چاہیے نوزہ یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس صوبے میں آپ کے حکومت ہوگی کیا آپ وہاں پر ہی جلسہ کر سکیں گے اور اس حوالے سے آپ نے اطاعت آرد صاحب وزیر اطلاعات ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا ہے تو اطاعت آرد صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات پاس ہاں ہوں 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 میں کوئی ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا اور ان کی اتنی سٹینڈنگ ہے بھی نہیں ٹھیک کہ ان کا اچھا موقع مل گیا ہے لیکن انہیں سوچ سامنج کے چلنا چاہیے اور اس قسم کے ریمارکس جو ہیں کہ جی ان کے پاس بندے نہیں اگر ان کے پاس بندے نہیں تو آپ کس کس سے خوف زدہ ہیں بندے ان کے پاس ہوں گے تب ہی آپ خوف زدہ ہوتے ہیں اور آپ کو انہیں جلسوں کی اجازت دینی چاہیے رولز کے اندر رہ کے ریگولیشنز کے اندر رہ کے اور اچھی روایتیں مجود رہی ہیں وہاں بھی ان کو اجازت نہیں ملی اور ابھی تھوڑی در پہلے وہاں شیلنگ ہو رہی تھی کیا صوبوں میں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہاں کسی کے حکومت ہوگی اس کے لابے کسی اور صوبے میں وہ پارٹی حکومت نہیں جلسہ نہیں کر سکے اکبال خیل صاحب یہ تو فیڈریشن کا جو ایس او پیز ہمارے جس کو ہم آئین ایس او پیز بنا سمجھ رہے ہیں اور مانتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ تو اس کے روح کے بلکل منافع ہے پاکستان ایک فیڈریشن کی صورت ہے اور اس میں جہاں پہ کوئی بھی پارٹی چاہیے وہ جلسہ کر سکتی ہیں یہ تہہ کرنا پڑے گا کہ کونسی پارٹی جلسہ کر سکتی کونسی نہیں کر سکتی کس کو دہشتگرد کہنا ہے کس کو نہیں کہنا یہ معاملات جس دن ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان کی ایکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ تب ٹھیک ہو گا جب پولٹیکل پارٹیز یہ مان جائیں گی کہ ہم نے بیٹھ کے ایک نئے چارٹر آف پاکستان چارٹر آف ڈیموکریسی چارٹر آف پاکستان کے نام سے کرنا ہے جس میں پی ٹی ای اترا ہی حق رکھتی ہے جتنا پپس پارٹی رکھتی ہے جتنا نون لیگ رکھتی ہے پھر تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہ نہ ہو سکا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو کہ دکھائی نہیں دے رہا چھبیسویں آنی ترمیم کے بعد بھی ایک میس کیریشن چل رہی ہے تو مجھے ابھی تک خطرات لاحق ہیں کہ یہ جو روزانہ ہمارے پاکستانی فوجی پاکستانی شہری دو چار جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ کے علاوہ جو انٹرنل تھریٹس ہیں اس سے ہم جان نہیں چھڑوائیں گے اور اس کا واحد حال یہ ہے کہ یہاں پہ بولنے کی بھی ازادی ہو جلسوں کی بھی ازادی ہو اور انٹی سٹیٹ بیانیے کو بیان کرنا چاہیے یہ پلٹیکل پارٹیز کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پولٹیکس کی بات کریں وہ لوگ کی ذاتیات کی بات نہ کریں وہ پاکستان کی ایکانومی کی بات کریں یہ ہماری تو خواہش ہی رہی ہے اور آپ کی ہم بلوچستان میں دودھ راز جنگلوں میں پھریں جا کے اتنا امن ہو کتنا پیار مبت حالانہ کہ آپ نے دیکھا کہ لارڈ سنڈی من کے زمانے میں انگریوزوں کے زمانے میں وہ کتنی ڈیویلمنٹ ہوئے وہ کتنی زیادہ لوچستان کو ترقی دی گئے بلکل خوف سے علاوہ ہوگی اب جب ہم ہمارے حکمرانی صوبوں کے درمیان اتنا پیار محبت بڑھانے کی بجائے نفرت پھیلاتے ہیں تو پھر نیکسٹ ہوگا پاکستان کیسے مضبوط ہوگا بچوارے دین کو دیکھیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ نے بات کی پیٹ جے کی لیڈرشپ کے بارے میں یا گھرناپور صاحب کے بارے میں کیا فضل ریمان صاحب کے اوپر بھی لگو ہے کہ وہ اسلام آباد یا لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتے کیا یہ بلاول بھٹو پہ بھی لگو ہے کہ وہ لاہور اور اسلام آباد میں نہیں یہ صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر لگو ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکنکلی اس سے یہی جائر ہو رہا ہے کہ جو حکمران وہ کہتے ہیں تو لگوڑ بہت کرتے ہیں نہیں جو بھی ہے جو حکمران پارٹی من سے ڈرتی ہے تو جو کرتے ہیں ان کو تو ملٹری کیسز بھی کیے ہوئے ہیں تو کہنا اور جو دونوں فیڈرل اور پنجاب کے انفرمیشن منسٹرز ہیں میں تو ان پر یقین کبھی بھی نہیں کرتا اور پہلے بھی نہیں کرتا تھا کہ انہوں نے تو وہی کہنا ہے جو ان کے ملکان نے سننا ہے اصل تو ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کی یوت پنجاب کی ہو یا بلوچستان کی وہ یقین کر رہے ہیں بلکہ اگر جلسہ شاید کبھار بھٹی صاحب شاید ہے کہ اگر ہر صوبے میں جلسہ کریں تو اس میں ہرچ کیا ہے آپ کا کانسٹویشن اجازت دیتا ہے کہ پیس فولی کریں ان کو پکڑنے ہی جو دہشتگار بیچ میں آتے ہیں یا تو رپڑ کرتے ہیں بالکل پولیس کو اجازت ہے بٹ جب آپ جلسے کرنے کو روک دیں گے تو ہسٹی بھری ہوئی ہے ان سے وہ بے شک لیبیا ہو بے شک اس وقت سنان ہو یا کوئی اور ملک ہو یا عدی امین ہو آپ نے دوسروں کا رائٹ پرمال کیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو لوگوں نے سڑکوں پر گسیٹا ہے مارا ہے یہ کس سے نفرت بھی پھیلتی ہے نفرت بھی پھیل رہی ہیں روز یہ جو کہا شاید صاحب نے کہ روز جو آپ کے شہید ہو رہے ہیں روز جو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا مزدور مارے گئے بلوچستان میں اور سچ فورت تو یہ ان نفرتوں کی وجہ سے یا جب ہی بات ہوئی ہے کل ہمارے بڑی بحث ہو رہی تھی ہمارے کوئی دوست امین صاحبان کہہ رہے تھے ہم نے ریوائیو کر دیا سی پیک کو اب پھر چینہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے صبح بات کی ہے وہاں مجھے ایک ٹیلیف ہونایا تھا گوادر سے میں نے کیا حالات ہیں کوئی انہیں کہے اب تو لوگوں کے گھروں میں بقیادہ کسی کے گھر میں کفن پھینک دیتے ہیں کسی کے گھر میں خات پھینک دیتے ہیں یہاں کسی نے کام کیا کرنا ہے وجہ کی ان اداروں کو اس طرح توجہ دینے چاہیے جو ایس طرح کی انار کی پیدا کرتے ہیں تب انویسٹمنٹ ہوگی تو تب ہی صرف یہ چائنہ اور ہندوستان کی اوپر بورڈر پر فیصلے ہو گئے ہیں کہ فوجیں پیچھے پیچھے چلی جائیں چائنہ اور ہندوستان کی ایک سو بلینڈ ڈار کی خالی کر دیا نا ہو گئی ہوئی ہے سڑکیں بن گئی ہیں ادھر افغانستان میں چائنہ اور روس نے اپنی بیسیاں کر لی ہیں اور اگر وہ آپ کی پیرلل سڑک بنا دیں افغانستان سے ایران تو آپ کے دل جائے گی سی پیک آپ کی جی گودل صاحب لاشتی ہے کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں سموک جو ہے کہ مین میڈ ہے اسی طرح جسے سرپنڈوم میں کوتا ہے اور اپنڈوم میں کام بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اب یہ ایسا ہی ہے ہوایی بات میں کر رہا ہوں لیکن کیا صرف اور صرف یہ سموک جو ڈوگ کو اس وقت آدھا لاہور خانسی میں مبتلا ہے وہ پہلے پندرہ سال تھے پہلے تو ککھ میں نہیں تھا تو یہ کیا صرف ہندوستان ہی جلارہ ہے گندم کو تو سارا ہمارے تھا دوہ پھینک رہے ہیں اور کہیں کوئی وجہ ہے تو بتائیے گا عوام کو کہ آپ سکور بند ہیں آپ پارک بند کر دی ہیں آپ نے چڑیا گھر بند کر دی ہیں پچھے گھر بند کر دی کیا کہ بند کریں گے ہم دیکھیں ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے اور پہستان بند کرنے کی کوشش کی ہے کیا بند کرنے کی ہے اللہ کی رحمت ہے کہ چلتا آ رہا ہے ہم نے تو کوشش کی ہے پہستان بند کرنے کی پوری اصل بات یہ ہے کہ سموک جو ہے یہ ایشو پچھے کچھ عصے سے چار پانچ سال سے جو ہے نا جو زادہ شدت کے ساتھ آنا شروع ہو گیا ہے میں تو سچی بات ہے اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ انڈیا میں فصلوں کی باقیات جلانے سے انڈیا کا باردر ساتھ کا باردک لگتا ہے وہ وہاں فصلے بھی ہوتی ہیں وہ جلاتے بھی ہوں گے جو دان کے فصل ہے دان کے فصل جو ہے وہ ان علاقوں میں ہوتی ہے ایسے آپ کے شیخ اپرا ہے حافظہ باد ہے گجنوالا ہے اس طرف سے حالکورٹ ناروال اور انڈیا کے ساتھ اس باردر کے شادی حال کو نہیں باندھے کی اس کا مجھواب دیں کیونکہ ایک جگہ بیس بائی شادی آل ہیں تو وہ سموہ ادر دیادی ہے اس کو تھوڑی در چھوٹی کی کیوں نے دیادی ہے میں نے تو یہ ارز پہلے کر دی ہے کہ ہم نے تو پورا بند کرنے کے کوشش کی ہے لیکن یہ چلتا جا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں شاید صاحب آپ پتائیے میک سر ٹائم ہے میں ملتوں کے ساتھ رہے ہیں کہ یہ جو سب سے زیادہ حکومت کہ میں تو سمجھتے ہیں کہ جتنی دھنائی آئیتا کوئی حکومت نہیں ہے جتنی یہ انٹیلیجنٹ اور کامیاب حکومت ہے خاص اور سربائی حکومت وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھا جو ہے یہ بناتا ہے یہ سموک پتھے تو سارے ادر ختم ہوگا ڈی ایچی بارنکہ پتھا کے در ہے پتھا در ادر شکپورے کے لئے وہ ادر باپس بے پھانکتا ہے اکبال شاید صاحب پتھے سے مجھے لفظ آگیا کہ پتھا دھیاتوں میں رہتے تھے تو ہمیں بٹے بڑے اچھے لگتے تھے یہ جو ابھی باقیات کی بات ہو رہی تھی کہ فصلے جلائی جاتی ہیں اس وقت عبادی کم تھی فصلے زیادہ تھی تب بھی جلائی جاتی تھی سموک دیکھیں رحیم یار خان سے لے کے گجرات تک یہ سو کلومیٹر چڑائی ہے اور کچھ چار سو پانچ سو کلومیٹر اس کی لمبائی ہے تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں یہ آفت اللہ پہلا کبھی پیدا کرتا نہیں ہے یہ آفت مین میڈ ہے ہماری حرکات و سکنات کی وجہ سے ہاں جی اور اس میں اس مجودہ گورنمنٹ میں مریم پلس یعنی مریم نواز شریف بی بی صاحبہ اور مریم آرنگز بی بی صاحبہ یہ دونوں کا فرض بنتا ہے کہ انہوں نے جو انیشیٹیو لیے ہیں اب اس پر بات کر لیں کیونکہ اس وقت جو قیادت باہر ہے سموک جانا ہے وہ باہر ہے سر وہ ہفتے دس دن میں جب وہ آرٹیفیشل بھارش کا ایرنج کر دیا جائے گا سموک کم ہو جائے گی وہ پاکستان آ جائیں گے اور وہ یہاں سے سموک سے نکل کے وہاں کے جو سموک سموک اور سموک میں بڑا وہ وہاں کے سموک کے جو مزے لے رہے ہیں نا پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یہ ابھی نہیں آئی یہ سارا سال رہتی ہے پولوشن ہے نا آپ نے درخت کٹ دیئے اور لگائے نہیں اور کاریں اور فیکٹریوں بڑھا دیں اور جب درختوں کی ایندن نہیں ملی ملتان میں کبھی نہیں ہوتی تھی ملتان میں آمومہ بطرت کٹ دیا درختوں میں ایندن نہیں ہے تو ٹائر جلائیں گے اور دوسری چیزیں جلائیں گے اور یہ سارا سال رہتی ہے صرف سردی جب موسم آتا ہے تو وہ کنڈنس ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ اب آئی ہے پہلے نہیں آئی اور جس دلی کی آپ بات کرتے ہیں اس کا جو لہور سے آدھا ہے پولوشن لیول تو اگر وہاں سے آئی ہے تو وہاں سے امر سر کو بھی تو پولوشن لیول آنا چاہیے تو کیا وہ اوپر سے اڑتے آگئی بیچ میں صحیح رہا ہے کہا میں نے کہ درخت کاٹے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ حل کہا کہ آپ ملی چلے جائیں جہاں کسی کا آتھا پڑتا ہے نہیں حل نہیں سر ہر ہر مینمیڈ آفت کا مینمیڈ حل ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹرانسپورٹیشن کو اس طریقے سے ٹھٹ کرنا ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ درخت کہاں لگانے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو انڈسٹری ہے اس کی پولوشن لیول کو آپ کی جو وہ ہے انوائرمنٹ پوٹیکشن ایجنسی اس کو فالو ہونا پڑے گا وہ ایک آرڈر دے کے سکول تو بند کرا دیتی ہے ایک آرڈر دے کے یہ کیوں نہیں کہہ دیتی داکھر بہت شکریہ ناظرین آپ پرورم دیکھ رہے تھے باقی مسائل ایک طرف لیکن انسانی سیت ایک طرف ہے پتہ یہ چل رہا ہے اس حکومت نے لگوں کو بتا دیا کہ یہ سموگ ہے اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام جانے ہم تو چلے باہر تو اس وقت باہر انشاءاللہ باپس آئیں گے سوکر آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ بارش کا بھی آزد انتظام ہو جائے گا درخت بھی لگیں گے آپ اپنی فاضد کی شکینی بنائیں بچوں کو بچائیں اور آپ بھی اگر آپ کو مسئلہ مسائل ہے تو بلا بدہ گھر سے باہر مت نکلیں سموگ جلدی جانے والی ہے انشاءاللہ تعالی اپنا خیار رکھیں گے پاک سنسندہ پاک